خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان کو باقاعدہ فنڈنگ کرائی گئی ہے میں تو جانتا ہوں کہ اتر پردیش میں یوگی سرکار کی پولیس نے تیزی سے کام کیا کیونکہ جو پدروی تھے جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ایک طریقے سے اس کے پیچھے ایک سازش تھی پی ایف آئی کی اور پی ایف آئی سیمی کا ایک نیا روپ ہے کیونکہ سیمی ہمارے دیش میں ایک آتنکی سنگٹھن پہلے سے ہی ڈیکلیئر ہے اور اس کے ہی لوگوں کے دوارہ بنائی گئی ہماری دوسری سنگٹھن جو ہے تو اس کو کیرلا میں بنایا گیا اور کیرلا میں بنانے کے بعد یہ سنگٹھن نے اتر پردیش کی طرف بہت تیزی سے اپنا پیر جمانے کی کوشش کی اور تمام چیزوں کے بعد سی اے اے کا جب آندولن کے بات آئی تو آندولن نہ کر کے ایک آراجک اور بھیانک روپ دینے کا کام جو کیا ہے وہ پی ایف آئی نے کیا ہے اور پی ایف آئی اس میں وہی لوگ ہیں جو آتنکی سنگٹھن سیمی سے جڑے ہوئے تھے وہ جب سیمی کو بین کر دیا گیا تو انہوں نے ایک نئی سنگٹھن بنائی پی ایف آئی اور اس کے جو پترک باٹے گئے ہیں وہ اس بات کا صاف سنکیت ہے کہ دیش کے اندر ماحول خراب کرنا دیش کے اندر مسلم کٹرپنتھی اس کو بڑھاوا دینا اس کے ساتھ ساتھ جب مسلم کٹروات کو آپ بڑھاوا دیں گے تو آتنکوات کی طرف بڑھائیں گے تو بچوں کو گمراہ کر کے آتنکوات کی طرف لے جانا یہ ان کی اپنی سوچ ہے کیونکہ جس طرح سے سیمی پر بین کیا گیا تھا اور اسے صاف طور یہ ہو گیا ہے کہ اسی کے لوگ ہیں جو اس طرح کی سنگٹھن میں کام کرتے پائے گئے ہیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو ان سے سامگری ملی ہے اس سامگری نے یہ ثابت کر دیا ہے تو محسین رضا کو آپ سن رہے تھے یو پی کے علب سنکھک کلیان منتری محسین رضا جنہوں نے کہا کہ پی ایف آئے ہمارے دیش میں آئی ایس آئی کے اشاروں پر کام کر رہی ہے اسے باقاعدہ پیسہ ملتا ہے پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی پر پی ایف آئی کو ہینڈل کرنے کا یو پی کے منتری نے دعویٰ کیا پاکستانی ایس آئی پیسہ ملتا ہے